میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کاف یہاں پہ آئے میں تھوڑا سا اس کی تاریخ اور وجوہات بتا دوں پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کمیسٹر صاحب کا اس کے اندر کیا رول ہے اور اس نے کتنا میں انسپریشن دی ہے اصل میں پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنمنٹس نہیں ہوتے تھے اسپیشلی ٹینس کے اور اسپیشلی کراچی میں تو کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا یہاں کے بچوں کو جب ورلڈ رینکنگ کرنا ہوتی تھی تو ورلڈ میں کوئی اپنے رینک بنانی ہوتی تھی تو ان کو ٹیول کرنا پڑتا تھا دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا تین سال پہلے ہم نے کوشش کی کہ پہلی دفعہ ایٹی ایف لے کے آئے ہم اور فورٹین ان انڈر جو کہ اصل میں سارا ٹینس کا جو دنیا بھر میں سٹرکچر ہے وہ یوت کے اوپر ہے جو بچوں کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے اور ہمارے بچے جو وہ عمر گزار دیتے ہیں تو پھر وہ ٹینس میں آتے ہیں تو دنیا وہ ٹینس کے جو صحیح معنیوں میں اس کے اس سپورٹس کو پروپرلی پروفیشنل ہی نہیں کھیل پاتے ہیں تو اصل میں ایک بے انتہا کام کی ضرورت ہوتی ہے یوت کے ساتھ جو فورٹین ان انڈر کے پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے جناب علی جب پہلی دفعہ تین سال پہلے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ایشن ٹینس فریدیشن کا پاکستان میں لے کے آئے تو دو یہ ایک سیریز ہوتی ہے دو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں دو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں لیکن 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 خلاری جب کوئی بھی ایک میچ جیتے ہیں تو ان کو پوائنٹس مل جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ کوئی میچ جیتے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی ریکنگائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے سال میں ہمارے پاس صرف دو کھلاڑی آئے جو کہ نیپال سے تھے اس کے آنے سے یہ ہوا کہ ایک تو ظاہر ہے لائن آرڈر کیریٹ سیچویشن بہتر ہو رہی تھی تو لوگ یہاں پہ آئے دس سال دس یر تقریباً کوئی آٹھ ملکوں کے لوگوں نے ریجسٹر کر آیا ہے بارہ پندرہ لوگوں بچے ریجسٹرڈ ہیں اور ابھی ایز آف ڈی بھی اکثر زیادہ تر لوگ ابھی اسٹل وہاں پہ ہیں کچھ لوگ نے ویڈڈراؤ بھی کر آیا ہے لیکن تاجکستان ازبکستان ہانگ کانگ نیپال اور جناب علی بہت سارے ملکوں سے یہاں پہ لوگ انشاءاللہ آ رہے ہیں اچھا جب شہر کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو یقیناً انٹرنیشنل کھلاری آتے ہیں کمشنر صاحب جو کہ ہمارے حضر عزیز اس شہر کے بہت محسنوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف لائن آرڈر کے حساب سے جو اپنی ڈومین میں کام کیا انہوں نے سپورٹس میں بھی بہت سارا کام کیا اور تقریباً ہر سپورٹس کیلئے بہت سارا کام کیا ان سے کوئی آٹھ دس مہینے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اب اس دفعہ جو انٹرنیشنل ٹورنمنٹ لگا لے کے آ رہے ہیں ہم آپ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اب ہم یہ جو ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں یہ کمشنر کراچی کے نام سے پہلا ہو رہا ہے دوسرا جب ہوگا تو اس کے اکاورڈنگلی ہم آپ کو اس کی بریفنگ دے دیں گے مقصد ان ٹورنمنٹس کا یہ ہے یوت کو انگیج کرنا جتنے اسپورٹس گراؤنڈ ہیں کوٹ سے ان کو آباد کرنا اپنے بچوں کو اپنے ہی ملک کے اندر رینکنگ پروائیڈ کرنا اور انٹرنیشنل ایکسپوزر دینا اور باہر کے بچوں کو اپنے ملکوں میں لے کے آنا یہ ہمارا اس کا بیسک آئیڈیا ہے اور تین سال سے اس پر محنت کریں اس سال ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور پورا کمیشنر آفیس دیسی ساؤت سب لوگوں نے اس کے اندر لبیک آؤ بہترین سرویس جو ہمیں ہمیں پوسیبل ہو سکتی ہے کیونکہ جب بچے آئیں گے ان کو سیکیورٹی کے پوائنٹ آفیس اس کے حساب سے بھی ان لوگوں نے بہت سارا تعاون کیا ہے اور انشاءاللہ اور یہ ہر سال ہوتا رہے گا اور ہم نے تین سال سے کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے بڑے پیمانے پہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ بچے یہاں پہ آئیں گے انٹرنیشنل پلیئرس آئیں گے اور اس کو کامیاب بنائیں گے شکریہ کوئی چیز آپ نے معلوم کرنی ہوگی دیکھیں انٹری تو سب سے پہلی بات ہے پہلے انٹری ان کو ہم ایٹی ایف کے پاس انٹری ہوتی ہے ایٹی ایف میں اس دفعہ جو انٹری آئی ہے دیکھیں آپ کے پاس ہانگ کانگ ہے ملیشیا ہے نیپال ہے جرمنی ہے کوریا ہے جی آپ کو ملے گی ساری ہانگ کانگ نیپال ملیشیا جرمنی کوریا کازکستان ازبکستان اور پاکستان سے توٹل بائیس لڑکوں نے اور آٹھ لڑکیوں نے اس میں انٹری کی تھی کچھ لوگوں نے اس کے اندر سے ویڈراؤ کرا لیا ہے لیکن اسٹل ہمارے پاس جو ابھی بھی جو ملکوں کے موجود ہیں کنفرمیشن موجود ہے بٹ اب وہ لوگ اپنے پروسس میں ہیں ویزے کے پروسس میں ظاہر ہے وہ دیکھ بھی رہتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے جو ملک کی صورتحال اگر کوئی بگڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنا فیصلہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ہانگ کانگ موجود ہیں ہمارے پاس اس وقت نیپال موجود ہے اس وقت ہمارے پاس کوریا موجود ہے اس وقت ہمارے کازکستان ازبکستان اور جناب علی پاکستان کے تو لوگ ہیں یہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں اور اس دب پچھلی دو سالوں میں ہم نے لڑکیوں کا نہیں کر آیا تھا کیونکہ اتنی انٹریز نہیں آ رہی تھی اس دب ہماری اپنی سات بچوں نے انٹر کیا ہے جو ہماری لوکل بچیوں نے انٹر فورٹین کی انٹرنیشنل ٹورنرمنٹ انٹرنیشنل ٹورنرمنٹ کے ظاہر ایک کرائٹیریہ ہے اس کے اندر آپ کو اس کی پاقیدہ پن بنانی پڑتی ہے انٹرنیشنلی اس کو ایٹی ایف کے پاس جا کے اس ریجسٹر کرنا پڑا جو بہت پروسس ہے اس کا تو بچے اس سے بھاگ جاتے تھے اب یہ ماشاءاللہ یہ سب آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے اب یہ کتنے لوگ اس میں آپ آئیں گے یہ ہم جب یہاں سے ہائپ کریئٹ کریں گے ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری ایم بی سی سے کانٹیک کریں گے ہم نے آلڈی باکستان ٹینس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے انہوں سب کو لیٹر بھیجے بھیج دی ہیں آلڈی جہاں جہاں سے انٹری آئی تھی ان کو بھیج دی ہیں لیکن ایک پروسس ہے اب اس پروسس میں کتنا سہل ہوتا ہے وہ پروسس اور وہ آپ آتے ہیں اسی کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کی آپ کی بے انتہا تعاون کی ضرورت ہے جب آپ بتائیں گے دنیا کو کہ ہم ہمارے سپورٹس کی ایکٹیوٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ اخباروں کی زینت بنے گا یہ دنیا بھر میں جائے گا وہ لوگ آئیں گے پھر ابھی تک انہوں نے انٹری واپس نہیں لیے دیار اسٹل دیا لیکن اب اس کے آگے ہم آپ آپ لوگوں اور ہم سب لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور کمیشہ صاحب اس چیز کو بہتر بہت ہی بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں اس شہر کی جو سیچویشن ہے اس میں سپورٹس ایکٹیوٹی اس کو بہت اچھے تھے ہر فورم کے اوپر پیش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اس کے طرح نہیں یہ ٹیم نہیں ہے یہ انڈیویجن نہیں نہیں انڈیویجن موسیقی